پنجاب میں سکول اور کالیجز کی سٹوڈنٹس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گرمنٹ کو کورٹ میں چیلنج کیا ہے انوارمنٹل پلیوشن پر انہوں نے پاکستان کی ایڈاپٹڈ ائر کالیٹی انڈیکس کی سسٹم کو چیلنج کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم انٹرنیشنل سٹینڈرز کو فالو نہیں کرتا جس کی وجہ سے ائر پلیوشن انڈر ریپورٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دینجرس لیولز کا اصلی اندازہ نہیں ہوتا پر ائر کالیٹی انڈیکس ہوتا کیا ہے؟ ایک یو آئی ایک نمبر ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر کے فضاء میں کس لیول کی آلود کی یا پلیوشن ہے وہ پلیوشن اوزون، پارٹیکل پلیوشن، کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹوجن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ جیسے ہارمفول گیسز کو میجر کرتا ہے ایک یو آئی کی لیولز ایک حد کے بعد انسانی جان کے لیے خطرناک مانی جاتی ہیں ملیجیا، سنگاپور، امریکہ، کینیڈا اور کئی یورپین کنٹریز ایک سٹینڈرڈ فالو کرتے ہیں اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایک سٹینڈرڈ موجود تو ہے پر جس ڈگری کو ہر ملک نے خطرناک قرار دیا ہے پاکستان اس کو سیٹس فیکٹری کہہ کے پاس کر رہا ہے پر ایکزامپل پاکستانی انڈیکس نے ٹو ہنڈرڈ کو سیٹس فیکٹری قرار دیا ہے مگر انٹرنیشنلی ٹو ہنڈرڈ کو ویئی انہیلڈی مانا جاتا ہے پھر لہور میں سمک کیوں پھیلا ہوا ہے کچھ حد تک انڈیا میں جلائے جانے والی فصلوں سے لہور کو بھی امپیکٹ پڑا ہے پھر یہ مسئلہ کافی حد تک لہور سے تعلق رکھتا ہے جیسے کہ کار فیومز، برک بیکنگ فیکٹریز، انڈسٹریل امیشنز اور فیکٹریز میں ربر کو فیول کی طرح جلائے جانا عزار تاج کل نے ٹوٹر پر ایک نیوز چینل کی رپورٹ کو انکریک کہہ کر ڈسمس کر دیا جبکہ لاہور کی شہریوں کو کئی ہیلتھ پرابلمز ہونے لگی ہیں جن میں سر کا درد، گلے کی خراش اور آنکھوں سے پانی بہنا شامل ہے نگر رہے کے بہنے دری tem heps ڈ注ener چین ہے اور انڈسٹریلی تقانچنے لеше بلے، کا شخص ہے ہدا کرتے کہ یہ س leyatto تلق system because it classifies certain air pollutants beyond ambient air standards as adequate and safe. In other words, it's under-reporting the severity of air pollution and as a result the general public does not get adequate and proper information about how bad the air pollution is and exactly what measures they can take to protect themselves and their loved ones from health harm. پر سچائی کیا ہے؟ کیا ہمارا سسٹم واقعی فلوڈ ہے؟ سب سے زیادہ جن پر منفی اثرات ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے بچے اور بچوں پر اثرات اس وقت ہی سے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ جو ماں اس ماحول میں سانس لے رہی ہیں جہاں 2.5 کی مقدار زیادہ ہے ان ماں کے بچے کم وزن ہوتے ہیں انہیں مختلف قسم کی موروسی بیماریاں ہوتی ہیں حتیٰ کہ ان کی دماغی صلایت بھی شدید درجے سے متاثر ہو سکتی ہے دوسرا بڑا گروپ ہے ہمارے ضعیفوں کا جن پر یہ منفی اثرات ہوتے ہیں ان اثرات میں ہائی بلڈ پریشر فالج دل کے دورے اور کینسر جیسی موزی بیماریاں شامل ہیں یہاں پر میں ایک دو باتیں اور بتاتا چلوں پاکستان میں ہر سال ہوا کی آلودگی کی وجہ سے ایک لاکھ پینتیس ہزار اموات ہوتی ہیں اور پی ایم ٹو پائنٹ فائف کے صرف دس مایکرو گرام کے ہوا میں اضافے سے دل اور پھیپڑوں کی بیماریاں اور اموات میں چھے سے تیرہ فیصد تک اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عوام کو اس محلک چیز سے خطرہ کئی سو گناہ ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں لاہور اور اس کے گردو نوہ کے علاقے یعنی دسمبر جنوری میں رہنے کے قابل نہیں ہیں اگر ہم اس طرح انوائرمنٹ کو اگنور کرتے رہے اور اس سیچویشن کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اگلے پانچ سال میں کیا ہوگا سٹیٹ منسٹر فر کلائمیٹ چینج زرطاج کل سے ٹویٹر پہ بہت سارے لوگوں نے ایکسپینیشنز مانگی اور شاید وہ ٹویٹ کے بعد پرابلمز کا حل بتانا بھول گئی ہے موسیقی موسیقی